سب یہ فرمائیں کہ اس حادثے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں خاص طور پر جس وقت مشرق کے وسطہ میں کشیدگی ہے انتہا درجے کی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یعنی باقیدہ ایک دوسرے پر وہ حملے بھی کر چکے ہیں تو خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا جی اسلام علیکم ارشاد صاحب اور سب کو میرے طرف سے جو آپ نے فرمایا ہے میں بلکل اس کے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور میرے دل میں بھی جیسے ہر پاکستانی کی دل میں انہا الیلہی و انہا ایرہی راجعون کی مونج ہے یہ پاکستان کے لیے اور ہر ملک کے لیے ممالک کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے کیونکہ اور پاکستان کے لیے بطور خاص کیونکہ اپنے جتنے جو اسلامی بھائی ممالک ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کشمیر کی تائید جو ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید یہ ایران نے کیا ہے اور پطور خاص یہ اسلامی حکومت جو ہے جو رہبر خامنائی کے زیرے لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے پاکستان اور پاکستان کے موقف کشمیر پر اس کی تائید ہوئی ہے تو خامنائی رہبر جو ہیں وہ تو ہیں لیکن ان کے بعد سب سے اہم شخص جو تھے یہ رئی صاحب تھے ابراہیمی صاحب تھے اور ان کے پھر فارم منسٹر بھی بہت ہی ذہین شخص تھے اور پاکستان دوست شخص تھے اور ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کی جتنے موقف ہیں اور یہ جو ہمارے حافظ میں جو افسوسناک چڑپ ہوئی ہے اس کو ہوتا ہے قدنے میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اب یہ کہنا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی یہ پھر حال تو بہت یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سازش بھی امکانات میں شامل ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہیں پچھلے سالوں میں امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ بہت سارے حملے ہوئے تو اس کڑی کا یہ ایک جز ہو سکتا ہے لیکن پھر حال بہت ہی ارلی ہے جب تک تفتیش نہیں ہوتی ہے جب تک فیٹس سامنے نہیں آتے اس وقت تک تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہی قصب یہ شکوک و شبات اس لیے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جب ایران نے جوابی کاروائی کی تھی دمشق والے واقعے کے بعد تو اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے اور اسرائیل نے اس جو ایرانی کاروائی پر فوری طور پر کوئی کاروائی جوابی نہیں کی تھی اور لگتا تھا کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے لیکن اسرائیل نے کہا کہ ہم سرپرائز دیں گے تو اسی بنیاد پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید ممکن سازش بھی ہو آئین ممکن ہے لیکن ہمیں ذرا وہ ٹھیار کے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو سپوزیشن ہے یہ جو خیال ہے جس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ فیلحال کہنا مشکل ہے کیونکہ بہت ہی یہ نہیں کہ یہ کل کی بات ہے صحیح اچھے یہ بتائیے گا کازی صاحب کے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایران کے اندر کے جو سیاسی حالات تھے اس میں کیا وہ کمفیٹیبل زون میں اپنی حکومت چلا رہے تھے وہ جو ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے خامنائی صاحب کے خلوس ایڈوائزرز میں تھے اور انہی کے پارٹی کے تھے اور سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ بھی خامنائی میں جو ہیں رہبر جو ہیں ان کی پچاسی سال عمر ہو گئی ہے تو وہ تو اگلے کچھ سالوں میں وہ شاید ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کے جانشین کون ہوں گے اور بھی لوگ ہیں لیکن سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا تھا کہ رئیسی صاحب شاید خامنائی کے بعد رہبر بن سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت بڑا خلا پڑ گیا ہے ایران میں اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ان کی آواز تھی ظاہر ہے وہ ایران کی آواز تھی خامنائی آیت اللہ خامنائی کی آواز تھی لیکن ابراہیم ریسی کی ذاتی بھی ہے اس سے فلسطینیوں کے حوصلوں پر کیا اثرات ہوں گے اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس نکتہ نظر سے دیکھے گا پلسطینی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے غم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ایران نے جو ان کی کچھ بنائی کی ہے ان کی حمایت جو کی ہے ان کو امداد جو فرام کر رہا ہے ان کی مقاومت کو جو انہوں نے سپورٹ کی ہے بودکہ تو وہ بلکل وہ جانتے ہیں وہ مانتے ہیں اور ایران کو اس قدر رسپیکٹ کرتے ہیں اور پتار خاص رہبر کو تو اس میں رئیسی صاحب بھی شامل تھے تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی افسوس واقعہ ہے اور پاکستان کے لیے بھی کیونکہ ہم تو نیبر ہیں ایران کے اور ہمارے عوام کے درمیان اس قدر مطلب وہ مشتر لنکس ہیں تو فلسطین پہ اس کا اثر تو یعنی کہ غم کا ضرور پڑے گا لیکن ایران کی پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں آ رہا ہے وہ کیونکہ رہبر تو وہیں ہے اور ان کی جگہ جو بھی آ جائیں گے جب بھی وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں رئیسی صاحب تو وہ بھی غالباً یہی پالیسی چلائیں گے اور باقی جو ہے ایران میں جو اپوزیشن ہے نوجوانوں کی طرف سے وہ اندرونی پالیسی کے حوالے سے ہے خارجہ پالیسی اور فلسطینیوں کی امائیت کے سلسلے میں اس کے حوالے سے کوئی اس طرح اپوزیشن نہیں ہے زیادہ ایران میں حالانکہ امریکی پروپاگانڈا اور ویسٹن پروپاگانڈا کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ نواز بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں ایران میں نہیں وہاں کے جو اپوزیشن بھی ہے اور کافی سخت اپوزیشن ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں لیکن خارجہ پالیسی اور امریکہ کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں یہ تقریباً تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں ایرانی متفق ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نویت ہے سعودی عرب کے ساتھ تو تعلقات منکتے تھے انہی کے دور میں بحال ہوئے اس میں چین کا بھی ایک کردار تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ خامنائی کی وجہ سے رہبر کی وجہ سے وہ تسلسل رہے گا اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی امکان نہیں ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی تعلقات کی نویت وہی رہے گی اور پالیسی وہی رہے گی جو ابراہیم رئیسی صاحب کے دور میں تھی پاکستان کے ایران پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں میں سمجھتا ہوں آنے والی ہے بلکہ یہ ایک جڑپ ہوئی ہے اور یہ بھی اس کے پیچھے کیا کیا حوامل ترکار تھے شامل تھے اس کی اوپر میں زیادہ تبدیلی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پوری طرح سے میں باخبر نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ وہ تہہ ہو گیا اور وہ ماضی میں چلا گیا جہاں تک ہمارے عرب بھائی ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جتنے بھی ممالک ہیں عرب کے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں اور خلیج کے عرب بشمول سعودی عرب نے پاکستان کے ہمیشہ تعجید کی ہے یہ اور چیز ہے کہ ایران اور عرب میں وہ تینشن رہا ہے لیکن یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیں ایران جو ہے اس کی حمایت جو ہے دیکھیں ہر معاشرہ میں عوام بھی ہوتا ہے اور خواس بھی ایران تو عرب عوام کے حق میں تھا اور اور عرب خواس بھی ہیں تو پاکستان کا تعلق زیادہ شاید عرب خواس کے ساتھ عرب اشرافیا کے ساتھ رہا ہے عرب عوام کے ساتھ نسبتاً کم رہا ایران کا تعلق جو ہے وہ عرب عوام کے ساتھ رہا ہے اور عوام جو ہے اپریشیئٹ کرتا ہے کہ ان کے جتنے جو مسائل ہیں کیونکہ عرب جو اشرافیا ہے ان کے تعلقات تمریکہ کے ساتھ بہت کلوز ہیں ان کا انسار انفرد ہے بہت آتا کائی صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ ایران پالیسی تو نہیں بدلے گی خطے کے لیے بھی نہیں بدلے گی پاکستان کے لیے بھی نہیں بدلے گی لیکن ظاہر ہے انفرادی ویجن بھی بہت میٹر کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ابراہیم ریسی ان کی اگر آپ پڑھیں پوری زندگی تو بیس سال کی عمر میں وہ پروسیکیوٹر لگے اور پھر چیف جسٹس تک اور پھر صدر بن جانا تو ویجن کا کتنا لیک ہوگا ان کے جانے سے اب دیکھیں رہبر تو ہیں اور وہ رہبار کے وہ بہت بڑے کھلوس سپورٹر تھے آہ تو تو ان کا جانا جو ہے بہت بڑا صدمہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کے پالیسی بھی اس کا فرق نہیں ہوگا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پچاس دن کے اندر اندر جو آہ ابھی تو ایک کیرٹیکر گورنمنٹ ہے پچاس دن کے لیے اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ان کے کونسٹیٹوسن کے مطالبے اور اس میں آہ کون آتا ہے آہ کون بنتا ہے پریزیڈنٹ آہ وہ آہ ہم دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن جو بھی ہوگا اور اس کی وہ رہبر تو وہی ہیں خامنائی آہ آہ خامنائی آہ آہ خامنائی ہے تو آہ تو آہ جب تک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا وہاں اور وہ جو بنے گا وہ بھی غالباً آئیتونہ خامنائی کی پارٹی ان کے گروہ میں سے ہوں گے